جس بندے کو تو آنکھوں سے دیکھ کر اس کا اندر نہیں پڑ سکتا اس کے سامنے اپنی زبان کو کھول کر خود کو ظلیل و خوار مرد کر بعض اوقات ایک ہی مذہب کے مختلف فرقے معمولی اختلافات کی بنا پر ایک دوسرے کو مردود اور شکی قرار دے کر ان کا گلہ گھوٹ دیتے ہیں ہر ایک آدمی کی رائے اس کے تجربے کی مطابق ہوا کرتی اور ہر ایک شخص کو روزی اس کی نیت کی موافق ملتی ہے دوبارہ نیکی کرنا پہلی بار نیکی کرنے سے کہیں زیادہ افضل ترین ہے صبح جلدی بیدار ہو کر فرائض آدھا کرنے کے بعد رسک کی تلاش میں نکل جانا خیر و برکت کا ذریعہ ہے اس دنیا کی طرح اور بھی بے شمار دنیائیں ہیں اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے کشتی میں جب تک کوئی سراخ نہ ہو جائے اس وقت تک دریا کا پانی اس کو نہیں ڈوبو سکتا اسی طرح اگر اپنے دل و دماغ کے دروازے مضبون خیالوں پر بند رکھے جائیں تو انسان کبھی رنج میں ڈوب نہیں سکتا بعض کتابیں چکنے کے قابل نہیں ہوتی ہیں بعض نگلنے کے لیکن بہت سے کم کتابیں چبانے اور حضم کرنے کے قابل ہوتی ہیں ذہین آدمی کی یہ بڑی علامت ہے کہ وہ باتیں ٹھر ٹھر کر کرے گا اور بولنے میں تھوڑا سا وقت لگائے اور اہستہ آواز میں بات کرے گا اللہ تعالی جو آپ کو اولاد دیتا ہے اس کو کبھی ضائع مت کریں پیدا ہونے سے پہلے یا بعد میں اولاد کو ضائع کرنا بدترین سنگلی بھیانک ظلم انتہائی بزدلی اور دونوں جہانوں کی تباہی ہے عورت پہلی ہی ملاقات میں زندگی کے نصف پردے اٹھا دیتی ہے وہ نہ ظرف دیکھتی ہے نہ اہلیت اس جذباتی اجلت میں واپسی میں وہ ایسی خوشیوں پر ہاتھ ڈالتی ہے جن کی ملکیت غموں کے سوا کچھ نہیں ہوتی سکھنا کمانا اور آرزو رکھنا یہ زندگی کے تین بقاصد ہیں خوش رہنا چاہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنے کی عادت ڈالیں پانی سے بھرا گلاس ہاتھ سے گر جائے تو سمجھ جائیے کہ گھر میں بہت جلد خوش خبری آنے والی ہے جو راز چھپانا چاہتا ہے کسی سے نہ کہے خوان وہ دوست ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اس دوست کے بھی دوست ہوں گے اور اس طرح سلسلہ چل نکلے گا اور بات پھیل جائے گی